نعرہِ نظامِ جہالت میں گوھر کھول رہا ہے پیمانہِ تبنیر میں سم گھول رہا ہے گر علیہ و علی اللہ کے کہنے سے روکے کوئی تجھ کو سمجھو شیطان کی محفظم سے کوئی بھول رہا ہے اگر نراز نہ ہوں تو 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 آگے بشریف نہ آئیں جو دیواروں کے ساتھ پیٹھے ہیں ہم سے خصوصی ہے میں بلکہ شرکت کی اپلی کرتا ہوں کہ وہ دیواریں شرکت میرے نولا کی مجلس میں مانا ہے راگنہ کو بجا کریں جو پھائیں دیواروں کو کے لئے جو بزرگ ہیں وہ تو کہا ٹھیک ہے میں پھائیدًہ ہم کو دلاکتہ رگتس لگی کیونکہ جو بزرگ ہیں وہ تو آجروں پی پیٹھیں ان کی مجبوری ہے جو جوان ہیں تو ان کو تو چاہیے کہ وہ قریب قریب آجائیں باوازی بناد صلی اللہ Post بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للتقین والصلاة والسلام على سید الأنبیاء والمعصومین عبدالقاو صلی اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسول بلغمہ انسدعی لیکن من ربك وان لم تقعال فما بلغت رسالتا واللہ اعاصلونا من الناس ان اللہ لا جهد القوم القافرین ان اللہ وملائکتا یا ایوہ الذین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم آسا نعرہ تکبیر تھا کر نہیں جا کر جواب دیجی گا نعرہ تکبیر نعرہ سالت نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حسانیت حسانیت یزیدیت مرتبا صلوات محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 چاہے شیعہ ہے چاہے سنی ہے چاہے دیوبندی ہے چاہے پریلوی ہے چاہے نیادیز ہے کہ وہ اعلان کس چیز کا ہوا اللہ نے فرمایا کہ مرحبوب اگر تُو نے آج یہ اعلان نہ کیا تو سمجھ لنا تُو نے اپنے نبوت کا کوئی کام نہیں کیا تُو نے اپنے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا میں سمجھ لوں گا نہ تُو نے نماز کو پہنچایا ہے نہ تُو نے روزے کو پہنچایا ہے نہ تُو نے قرآن کو پہنچایا ہے حالانکہ قرآن پورا مکمل آ چکا تھا باقی آیاتیں دو رہتی تھی ایک یہ آیت پڑھی آخر میں جب یہ دین کی تکمیل ہوئی تو دینہ یہ آیت ہے جو لاسٹ میں آیت ہے سالہ سائلوں پہ عذاب میں واقع توجہ فرمانی ہے در کسی سے نہ اعلان کر دے جو اگر تجھے کسی سے در ہے تو اُن کا روح کو میں ہدایت نہیں کروں گا مرحبا حالانکہ 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 توجہیں ماشاءاللہ قرآن مجید کی تیسرے پارے کے آخری رکھوں کی پہنی آیت ہے گھار میں جاکر آپ نے وہ آیت دیکھنی ہے آیت نہ ہو قتل واجب ہے اس کا ترجمہ غلط کرو ممبر حسین پر کبھی نہ آن آیت بھی ہو ترجمہ بھی ہو آپ نہ مانیں عبدالخالد کچھ نہیں کر سکتا جب قرآن اس کا کچھ نہیں کر سکتا تو میری کیا جمعہ ہے میں اسے سمجھا ہوں قرآن اسے ہدایت نہ کرے جب قرآن اسے ہدایت نہ کرے تو عبدالخالد اسے ہدایت نہیں کر سکتا اتنا ضرور ہے کہ میں جب قیابت کرو اس اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں اتنا بتا دوں گا میرے اللہ میں نے تو تیری کلام کو سنا دیا تانیمونے نہیں مانا یہ جانے اور آپ جانے ان کی آمال جانے اور تیری ترازو جانے تیری ترازو جانے ترازو کیا ہے حضرت حبابقر صلیق رضی اللہ عنہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ساری زندگی آپ نے تبلیغ کیا ہے کہ قیامت کے دن تمہارے عمالوں کا وزن ترازو پر ہوگا تمہارے عمالوں کا وزن ترازو پر ہوگا توجہ چاہتا ہوں جمعہ کور کے برابر دے رہا ہوں سمن بھی آگیا تو اہلی اہلی ہوگا میں چلتی پڑھنے کا آتی ہوں کیونکہ میں کافی عرصہ ترابیہ پڑھاتا رہا ہوں زبان مجھ میں چلتی ہے اہلی اہستا مکمل نہیں سکتا آپ بیدار پیٹھے ہیں مجھے یقین ہے میرے جملے کو زائے نہیں کریں گے تو ان سے پوچھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں ساری زندگی تبلیغ کی ترازو میں تمہارے عمالوں کا وزن ہوگا تو ترازو کس چیز کی ہوگی کرنات کے نبیوں کے نبی جو ترازو بتائیں اجازت ہو تو بتا دوں میں نے بتا رہا ترازو میں نے بتا رہا حضرت ابابکر پوچھ رہا ایک لاکھ تیرہ ہزار صحابی سامنے ہیں نبی ممبر پر ہے پوچھنے والا صحابی ہے بتانے والا نبی ہے سننے والے صحاب ہیں اس وقت میں میں سنت نبی ادا کر رہا آپ سنت صحابہ ادا کریں گے جس طرح یہاں وہاں وہاں ہوگی نعرہ اہدری لگیں گے ہو سکتا ہے وہاں بھی نعرہ اہدری لگا ہوگا نبی نے فرمایا ابابکر تبارے عمالوں کا وزن روحے کی ترازوں میں نہیں ہوگا لگڑی کی ترازوں میں نہیں ہوگا سوہے کی ترازوں میں نہیں ہوگا چاندی کی ترازوں میں نہیں ہوگا کابے کی ترازوں میں نہیں ہوگا تو جہاں رسولت ترازوں مہا قیامت کے روز ہوگی جس میں ہمارے عمالوں کا